ہم نے عید فسا کے مقبر یہ سنسی کی سلید کے بارے میں سیکھا یہ سنسی کے دکھوں کے بارے میں دیکھا اس فسا کے برہ کے بارے میں دیکھا جس کا سایہ جو تھا ایک تردہ کس طرح بنی اسرائیل کے لوگ جو تھے وہ فسا کے برہوں کو لے دیتے اور کس طرح خدا من نے اپنے بیٹے کو خدا کا برہ بنا کر زنیا میں دے دیا تاکہ وہ ہمیں قربانی کر کے ہمیشہ کے لیے زندگی دے دے لیکن آج ہم کیونکہ جمع ہے یہ سنسی کے جی اٹھنے کی عید کی سیلیبریشن کے لیے جو کہ کل ہم اس دن کو بنائیں گے جو کہ ریزریکشن لے ہے جو جی اٹھنے کا دن ہے پہلے پھلوں کی عید ہے تسیب پھل واقعہ جو ہے وہ پہلا پھل کھہ رہا ہے جی اٹھنے والوں میں اور یہ جو بات تھی کہ پروفیسائے کر دی گئے جی ہزاروں سال پہلے سیکھڑوں سال پہلے لیکن آج پہ ہمارے ٹاپک ہوگا وہ ہمارے ریزریکٹیڈ ٹرائس مینہ لائیس ہماری زندگیوں میں زندہ ہوئے مسیح کا کیا رول ہے وائی ریزریکٹیڈ ٹرائس زندہ ہو چکا مسیح کیوں مردوں میں سے زندہ ہوا مسیح کیوں بہت سارے لوگ جو ہیں وہ یہ بلیو کرتے ہیں کہ یہ سنسی زندہ ہی اوپر چلے کہ ہمارے اپنے ریلیو پہلے جو دادکے ہیں وہ مسلمان ہیں میرے والد صاحب جو تھے وہ مسلم سے مسیح ہوئے یہاں پر فیملی بھی بیٹھی ہے جنہوں نے ریسنٹلی مسیح کو بقول کیا they come from اسلامی بیٹراؤن ہم ایسے سکرپچرز میں دیکھتے ہیں ماہو پر لکھے کہ he didn't die he went up in the heaven alive زندہ ہے لیکن بائبل ہمیں یہ بتاتی ہے کہ he died and then he rose up from the dead تب وہ مردوں میں سے جی اٹھا ہمارا جو اقیدہ ہے وہ بھی اسی بات پر مبنی ہے کہ وہ ہماری مریم سے پیدا ہو اور اس نے دکھ اٹھایا سلیپ پر مرا اور پھر دفن کیا گیا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھا اور آسمان پر چلا گیا زندہ مسیح جو ہے اس کا زندگی میں ہونا زندہ مسیح کا اس دنیا میں ہونا اور زندہ مسیح زندہ ہو چکے پہ مسیح کو لینا جو ہے وہ بہت ضروری ہے کیونکہ اس کے ساتھ جو امیدیں جو نہیں ہیں وہ باقی کسی کے ساتھ نہیں جوڑی دنیا کی جتنے معبود آئے جتنے پیغمبر آئے جتنے زیادہ کہنے کے پیر آئے نبی آئے دنیا کی جتنے بھی لیڈرز آئے ان سب کی قبریں موجود ہیں وہ اپنی عمر پا کر اپنی زندگی گزار کر اس دنیا کے اندر مر گئے اور دفن کر دیئے گئے ان میں سے کسی کے مقبرے بنے ہوئے ہیں کسی کے مزار بنے ہوئے ہیں کسی کی شرائنز بنے ہوئے ہیں کسی کو جا کر آپ اس کی قبر کو دیکھ سکتے ہیں وہاں پر بھول چڑھا سکتے ہیں اس کے لئے دعا ایک ایر کر سکتے ہیں اس کو آپ بتا سکتے ہیں کہ میں آپ کے لئے دعا کر دوں لیکن واحد ایک شخصیت ایسی ہے جس میں موت پر فتح پائیے واحد ایک شخصیت ایسی ہے جس کی قبر ہے لیکن اس میں مردہ نہیں ہے واحد ایک شخصیت ایسی ہے جو کہ قبر کے اندر نہیں ہے قبر میں رکھ دیا گیا لیکن وہ زندہ ہو کر آسمان پر چلا گیا جس کی قبر پہ آپ کو جا کر منت ماننے کی ضرورت نہیں ہے جس کو آسمان سے آواز دینے کی ضرورت ہے جو کہ آسمان پر زندہ بیٹھا ہے مسیح کے زندہ ہونے سے کیا فرق پڑا کیوں ضروری تھا کہ وہ زندہ ہوتا آج ہم یہ سیکھیں گے کیونکہ ہم مسیح کے زندہ ہونے کی عید منا رہے ہیں ہم یہ عید منا رہے ہیں کہ یسو مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے اس عید کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہی اپنی زندگی میں یسو نے مجھلے میں تعلقیت آخری فاسکہ کہتے ہیں کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سامتا اس کے اوپر ہم نے بات کی کہ یسو مسیح نے ایسے بولا کہ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سامتا ہوں یعنی باپ کو دی کیونکہ بائی بل بتاتی ہے کہ دنیا کا عدالت کا کام باپ نے کس کے سپورٹ کیا ہے بیٹے کس پورٹ لیکن بیٹے کی روح کو کس نے جج کیا باپ نے عدالت کس نے کی باپ نے کیونکہ بیٹے کو باپ نے جج کیا ہے اب بیٹا ہم سب کو جج کر سکتا ہے زندہ مسیح کی جو خوبیاں ہیں جو اوپ ایفیکٹ ہے جو اس کا فروٹ ہے جو اس کا پھل ہے جو اس کے جی اٹھنے سے جو ہمیں چیزیں مجسر ہوتی ہیں آج ہم ان پر گوھر کریں گے برسا دیکھے رومیوں کا فاتح اس کا آٹھمہ باب سب سے پہلی چیز ہمیں کیا ملتی ہے مسیح کے زندہ ہونے سے ہمیں کیا فائدہ ہے آٹھمہ باب اور اس کی چونتیسویں آئے بلکہ تینتیسویں آئے لکھا ہے کہ 33 ورس رومنس شپٹر 8 ورس 33 رومیوں آٹھمہ باب اور اس کی تینتیسویں آئے خدا کے برگزیدوں پر کون نالش کرے گا خدا وہ ہے جو ہم تو راز پاز چراتا ہے کون ہے جو مجرم ٹھہرائے گا یسو مسیح وہ ہے جو مر گیا بلکہ مردوں میں سے جیوی اٹھا آج ہم کیا کہہ رہے ہیں یسو مسیح جو مردوں میں سے جیوی اٹھا ہے اور خدا کی دینی طرف ہے اور ہماری شفایت کرتا ہے کون ہم تو مسیح کی محبت سے جدا کرے گا مسیبت یا تنگی یا ظلم یا کال یا نندہ پر یا خطرہ یا تلوار چنانچہ لکھا ہے کہ ہم تری خاطر دن بھر جان سے مارے جاتے ہیں ہم تو زبا ہونے والے بھیڑوں کے برابر کینے گے مگر ان سب ہاتھوں میں ان سب ہاتھوں میں اس کے وسیلہ سے کس کے وسیلہ سے جو مردوں میں سے زندہ ہوا ہے جس نے ہم سے محبت کی ہم کو فتح سے بھی بڑھ کر غلبہ حاصل ہوتا ہے حالیلویہ فتح سے بڑھ کر غلبہ کیونکہ مجھ کو یقین ہے کہ خدا کی جو محبت ہمارے پناہ مجھے سبسیلہ میں ہے اس سے ہم کو نہ موت کی موت جدا کرسکے گی نہ زندگی نہ فرشتے نہ حکومتیں نہ حال کی چیزیں نہ استقبال کی نہ قدرتیں نہ ملندی نہ بستی نہ کوئی اور مملو زندہ مسیلہ میں ہمیں سب سے پہلے کیا ملتا ہے فتح سے بڑھ کر غلبہ ملتا ہے زندہ مسیلہ میں فتح سے بڑھ کر غلبہ ملتا ہے یہ کیوں ضروری ہے فتح سے بڑھ کر ہم نے وہ لسٹ پڑھی ہے کون سی چیز ہم کو مسیلہ کی محبت سے جدا کرے گی مسیلہ کیا دنیا میں کرسچن لوگ پر یا مسیلہ کے ماننے ملتا ہے پرسیکیشن ہے ہے کی نہیں لیکن مسیلہ میں فتح سے بڑھ کر غلبہ کون دے گا مسیلہ زندہ مسیلہ کیونکہ مسیلہ میں ہمارے لئے کیا بچے گی irrelevant بان جائے گی مسیلہ دنیا ڈھائے گی تنگی دنیا میں تنگی ہے کھانے پھینے ایفریقہ میں چلے جاؤ کئی اور ملکوں میں چلے روٹی پانی کے لالے نوکری کے لالے آپ کے بس جوب سیکیوریٹی نہیں ہے آپ کی پرابلمز ہیں فائننشل ایشیل دوسرے ایشیل ایدر ایشیل سوشل ایشیل لیکن بائبل کہتی ہے تنگی میں ہمیں مدد ہوگی کیسے ایلیا جو ہمارا ہم طبیعت انسان دھالے لئے وہ کہت میں تھا لیکن خدا من نے اس کو پروائیڈ کیا کیوں کیونکہ وہ زندہ مسیح کو ماننے والا تھا مسیح کے ماننے والوں کے لئے یہ فرکت ہے ظلم یا کال ننگا پن ابھی پچھلے دن ہم مردان کی نورسکی میں ہم نے لکھا اس بچے کو ننگا کر کے مار دیا لیکن اگر وہ زندہ مسیح کو جانتا ہے اس کے لئے یہ کیا ہے خدا من کی بارش خالے لئے اس سے نہ ڈر ہو جو تمہارے بدن کو قتل کر سکتا ہے بلکہ اس سے جو روح اور بدن دونوں کو قتل کر سکتا ہے زندہ مسیح کا فائدہ کیا ہے ریزریکٹی ٹرائس پر کیا فائدہ ہے کہ خطرہ یا تلوار یا ننگا پن یا ظلم یا کال ان سب پر ہمیں فتح سے بڑھ کر گلوہ ملت It changes your mindset It changes your spirit It changes the way you think It changes everything in your life آپ کا اچھنے بیٹھنے کا انداز بدل جائے گا آپ کا دنیا کو دیکھنے کا نظریہ بدل جائے گا اگر آپ زندہ مسیح اپنی زندگی میں لے کر جائے گا پھر آپ مایوس نہیں ہیں پھر آپ میشہ کی زندگی کے باعث پھر آپ خوش ہیں پھر آپ جو ہے اور آپ کو دیکھیں کہ جب روم نے روم نے جب پلیسیا پر اظہار ثانیہ کی عدلی چرش کی ہم اسی پڑھتے ہیں تو لکھا کہ جب ان کو ان کے ہاتھ کٹھتے تھے تو وہ ہستے مسکراتے رہتے ہیں اور اس شخص نے سپائی لکھا کہ مجھے تکلیف نہیں اور اس نے کہ میں ایک فرشنے کو دیکھتا ہوں کہ جب تو نے میرا ہاتھ کٹا اس نے آکر وہاں پر مرم رکھا مجھے کوئی درد نہیں ہوئی جب سٹیفنس کو پتر مارے جا رہے ہیں وہ دیکھ رہا ہے کہ خدا مسیح کو میں آسمان کو کلاوہ دیکھتا ہوں اور مسیح کو خدا کی دینی طرف کڑے ہوئے دیکھتا ہوں جو میرے استقبال کے لیمان پر فرشنوں کے ساتھ کڑا ہے کیونکہ یہ پتر مجھے تم تکلیف دیتے ہیں لیکن یہ پتر میرے خدا اپنے خدا کے پاس لے کر جا رہے ہیں کیونکہ آسمان پر کون تھا زندہ مسیح جو زندہ ہوگا ہے قبر میں اس سے مردوں میں اس سے جی اٹھا اور آسمان پر چڑ گیا اور خدا من کی دینی طرف جا بیٹھا مارے بھی زندہ مسیح ہے پہلا پائدہ کیا ہے پتہ سے بڑھ کر غلپا سو اگر آپ کے پاس غلپا ہے تو ہم مغلوب کیوں ہیں بائبل میں بکاشتہ کی کتاب میں بک اف ریبلیشن کہتی ہے پس جو غالب آئے اس کو میں یہ دوں بلکت ہوں کہ اگر لسٹ پڑھ نہیں ہے پہلے دین چپٹرز پڑھیں تو وہاں پہ لکھے کہ بس جو غالب آئے اور قائن نے جب اپنے بھائی حابل کو مارنے کا ارادہ کیا تو خدا من نے کیا کہا تھا کہ گناہ دروازے پر دبکہ بیٹھا ہے تو اس پر غالب آئے کیا غالب آئے ٹھیک کنٹرول لیکن پرابلم کیا ہے کون سی چیز ہمیں غالب آنے سے روکتی ہے گناہ گناہ دروازے پر دبکہ بیٹھا ہے اور ہم غالب نہیں آسکتے زندہ مسیح ہمیں کیا دے رہے فتح سے بڑھ کر غلبہ دے رہے اوبر کم ہم کر سکتے ہیں لیکن پرابلم کیا ہے کہ جس چیز کے لئے مسیح مرا جس چیز کو ختم کرنے کے لئے ہماری زندگیوں سے مسیح مرا وہ ہماری زندگی میں اس غلبے وہ ختم کر دے شکست خردہ مسیح منارد دی لیکن کہہ کے توبہ کر کے نجات پاکرم دوبارہ آگر منا کی طرف چلے جاتے ہیں ہم اس کو الانیہ مسلوب اور زلیل کرتے ہیں ہر چیز ہمارے ایک قابعہ دے گی جنہ کی انجیل اس کا سولہ پاپری کیونکہ جان گاسپل آف جان سیکسٹین سٹی وان تھرڈی تری یہ سنے نے جواب دیا کہ کیا تم اب ایمان لاتے ہو دیکھو وہ گھڑی آتی ہے میں کیا پہنچی ہے کہ تم سب پرہ گندہ ہو کر اپنے اپنے گھر کی راہ دوگے تم مجھے گیلہ چھوڑ دوگے تو بھی میں گیلہ نہیں ہوں لیکن باپ میرے ساتھ ہے میں نے تم سے یہ پاتے اس لیے یعنی کہ تم مجھ میں اکمنان پاؤ دنیا میں مصیبت اٹھاتے ہو لیکن خاطر جمع رہو میں دنیا پر غالب آیا ہوں یہ سنسی کیا ہے دنیا پر غالب آیا کیسے غالب آیا مردو میں سے زندہ ہو دنیا میں آپ کون ہیں جس نے یہ کام کیا ہے کوئی ہے کوئی مثال دے جو مردو میں سے زندہ ہو تو سب سے بڑا کون ہوا جو مردو میں سے زندہ ہو غالب آگے وہ آپ کے اندر ہے اگر let's say کہ آپ وننگ ٹیم میں ہیں اور آپ کا کیپٹن جا گا کیونکہ مار کے جی جاتا ہے آپ کے ابھی باری بھی نہیں آئے تو کیا آپ کو کہیں گے کہ آپ نہیں جیتے کہیں گے کیونکہ آپ کو کیپٹن جیتے ہیں اس نے میں جتا دیئے تو because you are part of the team you win as well تو ہم کیسے غالب ہیں کیونکہ یسو مسیح جو ہے وہ ہمارا خدا مند خدا رہا ہے دوسری چیز جو ہے اس کو دیکھیں گے میرے ساتھ دیکھیں جسائی کے کتاب اس کا پچیس ونباب جسائی کے کتاب اس کا پچیس ونباب اور اس کی آٹھ میں آئے وہ موت کو ہمیشہ کے لئے نابود کر دے گا اور خدا مند خدا سب کے چیروں سے آنسو پہنچ ڈالے گا اور اپنے لوگوں کی رسوائی تمام زمین پر سے مٹا دے گا کیونکہ خدا مند نے یہ برمایا ہے بیلا کرنٹیوں پندرمہ باب میرے ساتھ دیکھیں بیلا کرنٹیوں پندرمہ باب اور اس کی پچاسویں ہیں ففٹیت فرس اے بھائیو میرا مطلب یہ ہے کہ گوشت اور خون خدا کی ماشاہی کا وارث نہیں ہو سکتا نافنا مطا کی وارث ہو سکتی ہے دیکھو میں تم سے بھیج کی بات کہتا ہوں کہ ہم سب تو نہیں سوئیں گے مگر سب بدل جائیں گے اور ایک دم میں ایک پدل میں پچھلا نرسنگا پھونکتے ہی ہوگا کیونکہ نرسنگا پھونکا جائے گا اور مردے گیر فانی حالت میں اٹھیں گے اور ہم بدل جائیں گے کیونکہ ضرور ہے کہ یہ فانی جسم بقا کا جامعہ پہنے اور یہ مرنے والا جسم حیاتِ عبدی کا جامعہ پہنے ہیں جب یہ فانی جسم بقا کا جامعہ پہن چکے گا اور یہ مرنے والا جسم حیاتِ عبدی کا جامعہ پہن چکے گا تو وہ قول پورا ہوگا جو لکھا تھا کہ موت فتح کا لکمہ ہو گئی فتح سے بڑھ کر غلوہ دے دیا اے موت تیری فتح کہاں رہی موت نے کب فتح پائی تھی انسان پر بائیبر میں لکھے کہ جب آدم نے گناہ کیا تو کیا ہوا خدا نے کہا کہ تُو مرے گا آدم نے گناہ کیا تو کیا ہوا موت آئی ہم سب نے گناہ کیا اور خدا کے جلال سے محروم ہو گئے لیکن زندہ مسیح نے کیا کیا ہے موت پر فتح پائی ہے موت پر فتح پائی ہے اس کا آپ کو کیا کر دے بائیبر میں لکھا ہے کہ جس طرح ہم اب پہلے آدم کی مانت جو تھے وہ خاکی تھے اس طرح ہم دوسرے آدم کی مانت روحانی بھی بنے گئے موت پر فتح تبطلب یہ ہے کہ ہم جب مرتے ہیں مرتے نہیں کیا ہوتے ہیں سوتے ہیں ہم جب مرتے ہیں تو ہماری امید جو ہے وہ ہمیں زندگی کی طرف لے کر آتی ہے آپ میں سے کون ہے جس کو یہ گارنٹی ہو کہ آپ جب مریں گے وہ آپ خدا مند کی باز شریف میں جائیں گے باہن یہ گارنٹی دے سکتا ہے کون دے سکتا ہے خدا مند جسم سے کیوں؟ کیونکہ وہ دونوں جگہ پر گیا ہے اس نے جہنم کو بھی دیکھا کیونکہ وہ پاتال میں اترا اور وہ پھر آسمان پر چڑھ گیا اور خدا کی باز شہر میں بیٹھا ہے جس نے دونوں جگہ کو وزٹ کیا ہے وہ کہہ سکتا ہے آپ کو کہ آئی کن ٹیک چیز دے آمین کوئی پیغمبر ایسا ہے جس نے ایسا کیا پیغمبروں سے پوچھا گیا تو انہوں نے اپنی فیملی کومیٹی بچاسکے باپا جیس سے پوچھ لو دنوں آمین ٹھیک ہے آپ سکھوں میں چلے جاؤ آپ ہمدووں میں چلے جاؤ آپ بھیلیوں میں چلے جاؤ اسی بھی مذہب میں چلے جاؤ کوئی بھی شخص ایسا نہیں ملے گا آپ کو جو یہ کہے جو یہ کہے کہ آج ہی تو میرے ساتھ بیتوس میں ہوگا جو یہ کہے کہ اگر تو مجھ پر ایمان لائے تو تو ہمیشہ کی زندگی پائے گا جو یہ کہے کہ راہ حق اور زندگی مہن ہوں موت کو شکست اگر دی ہے تو وہ زندہ حسینہ دی ہے اور آپ اگر مسیح میں ہیں تو موت کو آپ نے بھی حقست دی ہے کیونکہ ہمیشہ کی زندگی آپ کو مل گئی ہے ہمیشہ کی زندگی سو پہلی بات ہمیں کیا ملا فتح سے بڑھ کر غلبہ ملا that means کہ ہمارا جو لائف سٹائل ہے ہمارے جو حالات ہیں ان پر ہمارا کنٹرول ہے دوسری بات یہ ہے کہ جب ہم مر جائیں تو پھر ہم ہمیشہ کی زندگی میں جائیں گے you will not die if you die تیسری چیز جس پر قدامن نے غلبہ دی ہے میرے ساتھ دیکھیں پلسیوں کا خط دوسرا باب پلوشیانس چیپٹر ٹو فلیپیوں کے بعد ہے اور اس کی پندرہ آئے پلسیوں کا خط دوسرا باب اور اس کی پندرہ آئے چودہ آئے سے برکے میں پڑھوں گا تیرہی سے برکے پڑھوں گا لیکھا کہ اس نے تمہیں ہی جو اپنے تصوروں میں اور جسم کی نام اخت انہی کے سبب سے مردہ تھے اس کے ساتھ زندہ کیا ہے کس کے ساتھ مسیح کے ساتھ اور ہمارے سفت قصور معاف کیے اور حکموں کی کوئی دستہ بید مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر ہمارے خلاف تھی اور اس کو سلیف پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے اٹھا دیا اس نے حکومتوں اور اکتیاروں کو اپنے اپنے سے اکار کر ان کا برملہ تماشہ بنائے اور سلیف کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شابیانہ بجائے کیا ہوا کہ جب اس مسیح کی سلیف پر موت ہوئی تو اس خدا من کی روح کو لینے کے لیے کون آئے ہوئے تھے تاریخی کیوں چاہ گئی تھی کیوں یہ سب کچھ ہو رہا تھا کیونکہ ابلیس سمجھ رہا تھا کہ میں نے اب اس پر قبضہ دن لیا ہے اس نے اپنے اوپر آدم کا اور بنی آدم کا گناہ لے کر سب سے بڑی گلتی کر لی ہے یہ اب فس گیا ہے میرے ہاتھ میں آ گیا ہے اور موت اور آدمی روا کی کنجیاں جو چھی اس وقت کس کے پاس تھی ابلیس کے پاس افتحار کس کے پاس تھا ابلیس کے پاس تھا کیوں کیونکہ آدم نے ابلیس کی بات مانی دی اور اس نے اپنا اکتار ابلیس کو دیا تھا اور یہ سمسیح کو وہ ڈریک کر کے لے کر نیچے کدھر لے گئے وہ پاتال میں لے گئے اور بائبل کہتی ہے کہ اس نے کیا کیا کہ حکومت والوں کو ان بدرووں کو ان فرشتوں کو ان جو ہے وہ ڈیولز کو ان اختیاروں کو اختیار والوں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا کماشا بنایا ہے وہاں پر ایک فائٹ ہوتی ہے یہ سمسیح جو ہے وہ ان کو فزیکلی دوب دوب جنگ میں ڈیفیٹ کرتے ہیں فزیکلی ڈیفیٹ کرتے ہیں ایفیشنز میں دیکھیں میرے سر افسیوں کا فر اور اس کا پہلا با اور اس کی بیسویں ہے لیکھیں کہ جو اس نے مسیح میں خدا میں نے یہ کام کیا جب اسے مردوں میں سے زندہ کر کے اپنی دینی طرف آسمانی حکاموں پر بٹھا دیا تو ہر طرح کی حکومت ہر طرح کی اختیار ہر طرح کی قدرت ہر طرح نیچے کر دیا اور اس کو سب چیزوں کا صدار بنا کر کلیسیا کو دے دیا یہ تو ہماری لائف کے ہر ایسپیکٹ کو کبر کر دیتی ہے ہر ایسپیکٹ کو کبر کر دیتی ہے یہ چیز کیسے جب ہم زندگی گزارتے ہیں ہم بیمان ہی جب ہم زندگی گزارتے ہیں ہمیں کام سے نکال دے جائے جب ہم زندگی گزارتے ہیں جاتے ویرام ایکسلنٹ ہو سکتا ہے جب ہم زندگی گزارتے ہیں ہم ابلیس کے ہم ستائے جاتے ہیں گندی تاثیریں بدروں میں ہمارے کلاف کام کر دیتی ہیں امیدود میں تو جاتا ہوں لگا ہم بتا نہیں کی کوارتا ہوں جب یہ سب چیزیں نوٹرگیہ اگر نے مجھے لیڈوں میں ڈالتے ہیں کچھ کلا دیتے ہیں اچھا تھا لیکن اس میں پرابلم تھی مجھے لگتا ہے کچھ ہوئے دنیا میرے اپوزٹ ہوگی مجھے پکڑ لیا گیا مجھے قید کر لیا گیا اور ایون کے موت کے موہ میں بھی دانیل کو کہا گیا کہ تُو خدا کو سجدہ نہیں کرے گا تُو اپنے محبوب کی بازت نہیں کرے گا اگر کرے گا کہ تجھے ہم شیروں کے غار میں مہنگ دیں گے اس کے بھائیوں کو اس کے دوستوں کو کہا کہ جب تم آواز سنو جب تم اس نارے کی آواز سنو جدو وہ پھوکڑ کے وہ جو ہے نرسکے بچائیں تو تم نے اس بھد کو سجدہ کرنا ہے ماننی واقع تم نے آنی کرنا ہے دیکھو سارے جنرے کاری بے وکوف لوگو تمہیں کڑے تین بندے اپنے اپنا ہی چکتل آگئے لہذا ہی کسی کام شروع کیتا ہے پوری دنیا جو ہے وہ مان رہی ہے بھئی آپ کو کیا پروبلم آگ کیونے مان لیتے اپنی جان کیوں اس آب میں ڈالیتے لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں ہم ایسا نہیں کریں گے آنگ میں پھینک دیا اور جب آنگ میں پھینکا گیا تو لکھا ہے کہ وہاں پر آنگ ان کے ساتھ کون تھا جو الہ زادہ لگتا تھا آدم زاد لگتا تھا جو ابن آدم کی امانت تھا خدا من جس مسیح ان کے ساتھ زندہ مسیح ان کے ساتھ دانیل کو جو ہے مہاں پر جا گھار میں پھینکا گیا تو خدا من خدا نے اسمان پر سے حکم دیا اور اس نے پراہ فرشتہ بھیجا جس نے شیروں کے مو پر ہاتھ رکھ دیا حالے لئے یہ ہے زندہ مسیح یہ ہے زندہ مسیح چاہے موت ہو چاہے بیماری ہو اب لیس بھی اور بائبل میں لکھا ہے بری تاثیریں بدروہیں جو تھی وہ کہتی تھی چلا کر کہتی تھی اور ہمیں اس چیز میں خدا من نے یہ برکت دی بائبل ہمیں بتاتی ہے کہ آسمان اور زمین کا کھل اقتیار کیسے پاس ہے خدا من یسو نسیح کے پاس میرے ساتھ آپ دیکھتے ہیں موتی کی انجید اس کا ہم دیکھیں گے 18 مباب اور اس کی اتھارنا ہے یسو نے پاس آ کر ان سے باتیں کی اور کہا کہ آسمان اور زمین کا کھل اقتیار مجھے دیا گیا ہے آسمان اور زمین کا کھل اقتیار مجھے دیا گیا سارے اقتیار کس کے پاس ہے کس کے پاس ہم کہا لیتے ہیں زمین پر مارے اوپر کون ہے آسمان تو اگر ہمارے تعلق آسمان کے ساتھ یا زمین کی کسی بھی مسئلے کے ساتھ ہوگا ساری چیزوں کا اقتیار کس کے پاس ہے مسیح کے پاس تو پھر ہم کیوں نہیں اس اختیار کو استعمال کرتے ہیں بائبل میں لکھ ہے کہ اس کو سر بنا کر کس کو دے دیا گیا گلیسیا کو دے دیا گیا زندہ مسیح ریزنیکٹیڈ رائسٹ is in your heart it's a power جو ہمیں دی گئی ہے اس کو ہم اختیار کے ساتھ استعمال کریں آپ کو جب کام سے نکال دیا جائے تو آپ کہیں کہ میں اس مسیح کو مانتا ہوں جو مردوں میں سے زندہ ہو گئی یہ میرے لیے تم نے دروازہ بند کیا ہے میرے لیے نیاز دروازہ آپ کپڑوں سے آپ کو بالی دے رہے گی جیسے گھٹی کرنا کرتے ہیں تام کرنا شروع ہو گئے آپ کو ریلہ ہو جانا چاہیے کہ خدامد آپ کو بڑا اور بیٹر کا سیر ہے آپ کا جو ہے وہ بچہ اگر بیمار ہو گیا ہے تو آپ کو ریلہ ہو جانا چاہیے کہ خدامد آپ کو اس بیماری سے نکال کر ہم نے جلال کیا استعمال کرنے لگا آپ کی زندگی میں کوئی بھی مسئلہ ہے آپ خوشی کے ساتھ خدامد سے گئے خدامد دیرک شکر ہو تاکہ مجھے انتازہ ہوا ہے کہ خدامد تو کنٹرول میں ہے کیونکہ کوئی بھی ایسی چیز نہیں ہے جو مسیح سے بڑھ کر آپ کی زندگی پر اقلاف کریں ایک اور چیز زندہ مسیح کے طبب سے اسٹیبلشی ہو گیا تھی جہنہ کی انجیر میں جائیں جہنہ کی انجیر اس کا دوسرا باپ اور اس کی انیس میں آیت میں دیکھیں جہنہ کی انجیر اس کا ہے سیکنڈ چیکٹر ورس نائنٹین جیسے نے جواب میں ان سے کہا کہ اس مقدس کو اڑھا دو تو میں اسے تین دن میں کھڑا کرتا ہوں یہودیوں نے کہا کہ چھالیس برس میں یہ مقدس بنا ہے اور کیا تو اسے تین دن میں کھڑا کرتے ہیں مگر اس نے اپنے بدن کی مقدس کی بابت کہا تھا پس جب وہ مردوں میں سے کیا ہوا مردوں میں سے جی اٹھا تو اس کے شاگیتوں کو یاد آیا اور اس نے یہ کہا تھا انہوں نے کتاب مقدس اور اس کا کال کے مسیح نے کہا تھا اس پر یقین کیا خدا منت کے جیوٹنے سے کیا ہوا ہے کہ ایک نئی حیکل بنی ہے پہلے حیکل کہاں تھی جیرشلیس میں اس میں کون خدمت کرتے تھے لابی کے گرانے کے لوگ اس میں انسان خدمت کرتے تھے جو کہ خود ناکس تھے اس میں جو قربانیاں چڑھائی جاتے تھیں وہ ناکس تھے اس میں جو کچھ رکھا جاتا تھا وہ کامل نہیں تھا وہ آپ کو وقتی طور پر کبر کرتا تھا لیکن یہ سنے کیا تھا کہ اس حیکل کو اس حیکل کو ڈھا دو تو میں اس حیکل کو تین دن میں کھڑا کر دوں گا کیوں؟ کیوں کہ خدا منت کو یہ پتا تھا کہ اب سے جب نیا اہد شروع ہوتا ہے بہت سارے لوگ کہتا ہی نہیں قرآن اہدامہ میں نیا اہدامہ میں کیا فرق ہے کیا ہمیں حکموں کو ماننا جائے بلکل حکموں کو ماننا جائے لیکن ماننے کا طریقہ بدل گیا ہے پہلے کیا تھا کہ فیزیکل حیکل میں فیزیکل طلبانیاں فیزیکل تحانت کے سامنے لے جا کر آپ فیزیکل ہی وہاں پر موجود ہوتے تھے لیکن اب جو ہے خدا منت کی حیکل جو آسمان میں جس میں وہ ہمارا سردار کا ہیں جو کہ آسمانوں کے آسمان میں سے گزر گیا ہے اس نے جا کر اس خون کو وہاں پر انڈیلا ہے اور اب وہ خدا کا حیکل ہے اب ہم خدا کا ہے اس نے کہا کہ تم زندہ خدا کا مبدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے اب ہم جانور کی نہیں بلکہ خدا کس برے کی جس کا خون ابدی طاقت once and for all بہا دیا گیا اس کو خدا منت کے سامنے پیش کرتے ہیں یہودی آج عید نہیں بنا سکتا کیونکہ یہودی کے پاس برا نہیں ہے یہودی آج عید نہیں بنا سکتا کیونکہ یہودی کے پاس حیکل نہیں ہے لیکن مسیحی واحد قوم ہے دنیا میں جو خداون کی عیدوں کو صحیح طریقے سے منا سکتے ہیں کیونکہ یہودی اس کو منانے کا طریقہ اپلائی کرتا ہے وہ غلط ہے وہ طریقہ تبدیل ہو گیا وہ طریقہ جو ہے وہ لابی کی کہانت کا ہے لیکن یسو کے آنے سے زندہ مسیح کے آنے سے کیا ہوا کہانت سوچھ ہو گئی اب ہم ملکِ صدق کی کہانت کے نیچے ہیں اب ہم حیکل ہیں آپ نے اگر عید منانی ہے اب برہ کانسل آئیں گے یسو مسیح جو زندہ خدا کا برہ ہے اس کے بدن اور خون کا نشان روٹی اور میک کو لیں گے تو ہم اس قربانی کو لے کر آئیں حیکل کہا ہے تم زندہ خدا کا مقدس ہو اور خدا کا روح تم میں بسا ہوا ہے بائبل میں ایک ہم تھا کہ عید کے دن کیا کرنا ہے حیکل میں جانا ہے عید کے دن مست ہے حیکل میں جانا ہے آج ہم عید کے دن کیا کرتے ہیں خدا کی حیکل میں آئیں یسو کے سامنے کیونکہ وہ حیکل ہے یا پھر ہم اپنے بدنوں میں یسو کو لیے پھرتے ہیں کیونکہ ہم حیکل ہیں آمین اور قربانی لے کر کس کے پاس جاتے تھے آہین کے پاس اور قدامن کا کلام رومیو بارل میں کیا لکھا ہے کہ اپنے بدن ایسی قربانی ہونے کے لیے دے دو جو زندہ پاپ اور قدامن کو حسن دیتا ہے ہمارا قاہین بھی محفظ کیونکہ ہم بلہ ڈریکشن میں نہیں دیکھ رہے ہیں ہم اس بدلی ہوئی حالت میں ہم اس تکنیل شدہ طریقے سے قدامن یسو نسی کی اس قربانی کو اس عید کو دیکھتے ہیں اس چیز کو ہم دیکھتے ہیں ایک اور بھی چیز تھے قدامن کو پتہ تھا کہ میرے ماننے والے کیونکہ قدامن کا کلام کہتا ہے کہ تم نے ہیکل میں جانے ہیں یہ ویزوں کا سسٹم یہ دنیا میں پاکستانی پاسپر بھی کیا لکھا ہوئے کہ دنیا کے ہر ملے میں جا سکتے کہ کام میں نہیں جا سکتے اسرائیل میں جا سکتے تو بھائی اگر ہم اسرائیل میں نہیں جا سکتے ہمارا پاسپورٹ منع کرتا ہے تو قدامن کے حکم کو ماننے کے لئے ہمیں کتنی پرابرم ہوتی ہے اگر حیکل رہتی اور وہی سسٹم چال رہا ہوتا ہے تو ہمیں پھر جانا پڑنا ہے کیونکہ پھر ہم حکم توڑ رہے ہیں لیکن خدا کو پتا تھا کہ آئندہ آنے والے جنہوں اور زمانوں میں باؤنڈریز پریئٹ کی جائیں گی حکومتیں بنا دی جائیں گی رسٹرکشنز ہوں گی تو اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لئے اس چیز کو معبود کیا گیا جس کو بعد میں دوبارہ سٹارٹ کیا جائے گا لیکن ہمیں جو ہے وہ ہمیں اپنے گھر میں بیٹھے اپنے ہن میں بیٹھے اپنی جگہ پر بیٹھے اس حیکل کو مجسر کیا ہوتا ہے اس قربانی کو مجسر کیا اس فہانت کو مجسر کیا اور یہ صرف اور صرف ممکن کب ہو جب یہ سبسی مردو میں سے جی ہوتا ہے آلیوی اور لاسٹ پٹھناٹ لیس اگر ہم موت پر فتح پا چکے ہیں اگر ماری بدی جا چکی ہے اگر اپنی جو ہے وہ تابع ہے اور شکست کرتا ہے اگر اکٹار اور گندیر نام مل گیا ہے آل میروا کے دروازے اپنی لیسیا پر غالب نہیں آتے کیونکہ کنجیاں کس کے پاس ہیں یہ سوی مسیح ناثری کے پاس ہیں حیکل اور پہانت اور قربانی ہمیں مجسر ہے تو ہم کس کے لیے گراؤنٹ کریٹ کر رہے ہیں اپنی لائک میں ہولی سپیرٹ کے لیے آمین پاک رو کا ببتسمہ رو کی نیمتیں رو کے پھل رو کی خدمتیں رو کا ٹھہرنا آپ کو بتا ہے کہ جب نو نبی نے فاختہ چھوڑی تھی تو تین دفعہ وہ فاختہ چھوڑی گئی پہلی دفعہ جب چھوڑی گئی تو دیکھا کہ وہ واپس آگئی کیونکہ دنیا میں کیا تھا لاشے ہی لاشے تھی اس کو پاؤں ٹکانے کے لیے جگہ نہیں تھی ملتی کیونکہ وہاں پر موت تھی دوسری دفعہ آپ مزہد اس کی چونچ میں کیا تھا زیتون کی زیتون کس کو ظاہر کرتا ہے زیتون کا پودا اسرائیل ہی کو ظاہر کرتا ہے جو کہ دوسرے حصے کا نشان ہے اور تیسرا دیکھائیں کہ جب بیجا تو پھر واپس نہیں ہے تو پہلی دفعہ یعنی کہ بنی اسرائیل موسیٰ نبی سے پہلے کا جو ٹائم ہے اس میں پاک روح کو جگہ نہیں ملی جمانے کی نبوت کا دائرہ ہے جب ہیں وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نہیں تھا لیکن جب بنی اسرائیل آتے ہیں اور پتی موں میں ہے نبیوں پر روح اترتا تھا دعوت بادشاہ پر موسیٰ نبی پر نبوت کی روح آتے تھے لیکن پاک روح ہمیشہ کیلئے ٹھہرتا نہیں تھا آتا تھا اور جاتا تھا دیتا تھا نبوت کا ورڈ آتا تھا لیکن پھر زندہ مسیح نے کیا کیا اس نے کہا کہ میں جاتا ہوں اور جا کر تمہارے لیے ممدد دار پر اگر میں نہ جاؤ تو پھر وہ نہیں آئے اس کا آنا بہت زیادہ ضروری ہے اور مسیح نے مردوں میں سے زندہ ہو کر اس چیز کو اویلیبل کیا کہ آپ کو ہمیشہ کیلئے خلان کا روح یعنی کہ وہ تیسری دفعہ جب وہ فاختہ چھوڑی گئی تو پھر واپس نہیں آئے کیونکہ اب وہاں پر لاشیں نہیں ہیں اب وہاں پر زندگی ہے اب وہاں پر جو ہے وہ پتیوں کی دروت نہیں ہے اب وہاں پر ہمیشہ کی زندگی خلان جیسر مسیح کا لہو ہے اب وہاں پر پاؤں جمعے جا سکتے ہیں کیونکہ ہر ایک چیز ریموو کی گئی ہے نہیں بیلے بیلے کی لیکن خدامن نے آپ کو دیا ہے یہ شکریہ وہ واقعہ جو خدامن نے کہا تھا وہ پورا کیا ہے تو ہماری لائف کے ہر ایسپیکٹ کو خدامن نے کبر کیا ہے زندہ مسیح نے کیا کیا ہے آپ کے روح بدن اور جان تینوں لیولز آپ کو کبر کر دی آمین آپ کا کوئی حصہ خانلی نہیں چھوڑا آپ کا بدن موت سے آزاد ہے آپ کا بدن جلالی بدن ہو جائے گا آپ کی جان جو ہے وہ دکھوں سے آزاد ہے انہیں کہ کوئی بھی آزاد ہے آپ کے خلاف کارگر نہیں ہوں گے آپ اگر کہیں گے اسے کمانڈ کریں گے and it will be gone بیماری کو جھٹیں گے مردوں کو زندہ کر دیں گے آپ جو ہے وہ ہر اس بیماری پروپلم کو نکال بائش رہیں گے اور آپ کی روح کو کیسے تسلیلے گی تو کب خدامن کا برو یا باک بروی then everything becomes a reality آلیلی یہ ہے زندہ مسیح اس لئے آپ کو resurrected Christ کو اپنی زندگی میں سے دکھانے کی اور اس کو لینے کی درہت ہے so whenever you face something just say I bring resurrected Christ to me look at this یہ جل مند میں سے زندہ باک because of him میں فتح سے پڑھتا گر باک آمین 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 آمین